دوستو آج کیسے ویڈیو میں سٹارٹ ڈیلٹا سٹارٹ ڈیلٹا کنیکشن کو پوری باریک کی طریقے سے سمجھنے والے ہیں یہ ہے دوستو سٹارٹ کنیکشن اور یہ ہے ڈیلٹا کنیکشن دوستو سٹارٹ کنیکشن اور ڈیلٹا کنیکشن سے لیٹر بہت سارے ڈاؤٹ ہوتے ہیں جیسے کہ سٹارٹ کنیکشن ہوتا کیا ہے سٹارٹ کنیکشن کیسے کرتے ہیں اور سٹارٹ کنیکشن کہاں یوج ہوتا ہے سانتیس ساتھ دوستو ڈیلٹا سے ریلیٹر بھی رہتے ہیں کہ ڈیلٹا کنیکشن کیا ہے ڈیلٹا کنیکشن کیوں جیسے کرتے ہیں اور کہاں یوز ہوتا ہے ڈیلٹا کنیکشن بہت ساری کوشن جو ہوتے ہیں دوستو اس ریلیٹر مائنڈ میں رہتے ہیں اور ڈاؤٹ کرتے ہیں دوستو ایک چیز بتا دوں کہ سٹار اور ڈیلٹا کے جو چرچائے ہوتی ہیں وہ موٹر اور ٹرانسپرمر میں ہی کی جاتی ہے کیونکہ موٹر اور ٹرانسپرمر میں ہی اس کا یوز ہوتا ہے دوستو سٹار کنیکشن اور ڈیلٹا کنیکشن سے ریلٹر بہت سارے انٹریبھیوں میں بھی کوشن کی جاتے ہیں تو آپ ان سارے ڈاؤٹ کو کلر کر لیتے ہیں تو انٹریبھیوں میں بھی آپ ان کو بہت اچھے سے سیٹسفائیڈ کر سکتے ہیں تو دوستو چلیے سٹار کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں پروپر طریقے سے سٹار ڈیلٹا کنیکشن کو اور تاکہ کوئی بھی ڈاؤٹ مائنڈ میں نہ رہا ہے دوستو سٹار اور ڈیلٹا یہ بات جو ہوتی ہے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ سٹار اور ڈیلٹا کے جو بات ہوتی ہے وہ موٹر یا ٹرانسفرمر سر لیٹڈ ہی ہوتی ہے کیونکہ انہی دونوں میں جو ہوتا ہے سٹار ڈیلٹا یا سٹار ڈیلٹا کنیکشن کیا جاتا ہے ہم اس ویڈیو میں موٹر سر لیٹڈ ہی سٹار ڈیلٹا کے اوپر پوری بستار سے زنکاری دیں گے تاکہ موٹر سر لیٹڈ جو سٹار ڈیلٹا کا جو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ آپ کا کلر ہو جائے اور اگلے نیکسٹ ویڈیو میں ہم ٹرانسفرمر سر لیٹڈ جو سٹار ڈیلٹا کا ہوتا اس پہ چرچہ کریں گے سٹار کنیکشن کیا ہے دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ بہت آسان ہے سٹار کنیکشن موٹر کو رن کرانے کا ایک طریقہ ہے کیونکہ دوستو تھری فیز موٹر کو ہم یا تو سٹار میں چلا سکتے ہیں اور یا تو ڈیلٹا میں تو اس طرح سے دوستو یہ ہے ہمارا سٹار کنیکشن اور سٹار کنیکشن کیا ہے موٹر کو چلانے کا ایک طریقہ ہے آپ یہاں پر ڈاؤٹ کلیر ہو گیا نا سٹار کنیکشن ہوتا گیا سٹار کنیکشن میں آر وائ بی تینی فیز دی جاتی ہے اور جو ہمارا کوائل ہوتا ہے اس میں سے تینوں کوائل کا ایک سیرہ ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہوتا ہے جہاں پر سے ہمیں نیوٹر مل جاتا ہے تو یہ ہے سٹار کنیکشن سٹار کنیکشن میں جہاں تینوں کوائل کمان ہوتا ہے نا وہاں سے ہمیں نیوٹر مل جاتا ہے یہ ایک بہت ہی امپورنٹس پوائنٹ ہے دوستو اسٹارٹ کنیکشن کیا ہے تو سمجھ دی اب سلیسے ذکھ لیتے ہیں کہ اسٹارٹ کنیکشن کسے کہتے ہیں اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اسٹارٹ کنیکشن کسے کہتے ہیں تو اس کو ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں دوستو وہ کنیکشن جس میں تھری فیز موٹر سے نکلی ایک طرف کے تین تاروں کو آپس میں سرڈ کر دیا جاتا ہے یا جوڑ دیا جاتا ہے اور دوسرے سائیڈ کی تینوں تاروں میں تھری فیز سپلائی آر وائی بی دی جاتی ہے اس کنیکشن کو سٹارٹ کنیکشن کہا جاتا ہے اور اس پرکار کے کنیکشن میں موٹر کے پرتے کوائل میں سنگل فیز دوستو بیس بولٹ پرابت ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر یہ کنیکشن یا سٹارٹ کنیکشن موٹر کے ترمیل پر آپ اس طرح کے کنیکشن دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم ریال ترمیل پر دکھا دیں تو وہ اس طرح سے دیکھے گا آپ کو اس طرح سے جو کنیکشن ہوتا ہے وہ موٹر پر سٹارٹ کنیکشن ہوتا ہے اور اس میں آر وائی بی ہم ایک طرف دیتے ہیں دوستو یہ فرسٹ سیکنڈ اور یہ ہمارا تھرڈ ایمیج ہو گیا ہم آپ کو اس کے تھرڈ ایمیج سے ایکسپلائن کرنا چاہیں گے کہ موٹر میں تھری فیز کی موٹر جوتی ہے اس طرح کے اس کے اندر وارڈنگ ہوتا ہے یہاں پر جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا اے بلو سے بلو سے اور بی ریڈ سے اور یلو سے ہم نے ایکسپلائن کرنا چاہا ہے کہ ہمارے پر سیکلر کا جو وائر ہے اس کو جیسے بلو ہم مانے یلو مانے گے دوستو یہاں پر پرتیہ کوائل کا ایک سٹارٹنگ سیرا ہے اور ایک اند سیرا ہے تو یہاں پر اے کا بھی سٹارٹنگ سیرا ایک اند سیرا بی کا بھی سٹارٹنگ سیرا اور اند سیرا اور سی کا بھی سٹارٹنگ سیرہ اور انڈ سیرہ ہے تو ہم نے کیا کر دیا پرتے کا سٹارٹنگ سیرہ میں ہم نے آر وائی بھی تین فیج دے دیا اور پرتے کا انڈ سیرہ کو ہم نے کیا کر دیا ایک طرح سے جوائنٹ کر دیا ایک میں مرچ کر دیا اس کو ایک میں ملا دیا جوائنٹ کر دیا تو اس پرکار کے جو کنیکشن ہوتے ہیں اس کنیکشن کو ہم دوستو موٹر میں سٹار کنیکشن کرتے ہیں دوستو موٹر کے ٹرمین پر ہمیں چھے تار دیکھنے کو ملتے ہوں گے اور اچھے تاروں کو ہم سٹار میں چلانا ہے ڈیلٹا چلانا ہے وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے دوستو اسٹار کنیکشن کو ہم چلیے بہت آسان طریقے سے ایک سپین اور کر دیتے ہیں یہ موٹر کے ٹرمیل پر ہی موٹر کو دکھا کر گئے یہ ہمارا ایک موٹر ہے اور موٹر کے اندر کا چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ چھے ٹرمیل دیکھتے ہیں اس میں سے ایک طرف سے تین تار آیا ہوتا ہے دوسرے طرف سے تین تار آیا ہوتا ہے اگر ہمیں سٹار میں چلانا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک طرف کے تین تار کو ہم سوٹ کر دیں گے مطلب اس کو جوڑ دیں گے جیسے کہ یہاں پر جوڑ دیا گیا اور باقی میں ہم کیا کر دیں گے تین تاروں میں جو ہمارے تین تار بچ جاتے ہیں اس کو ہم کیا کر دیں گے اپنے مین سپلائی آر وائی بی سے جوڑ دیں گے تو ہم نے آر وائی بی ہم نے کیا کر دیا سپلائی سے جوڑ دیا اور ایک نیوٹرل جو اور تھے اس کو ہم برڈی سے اٹیج کر دیں گے تاکہ ہماری سیپٹی بھی ہو جائے تو یہ ہو گیا ہے سٹار کنیکشن موٹر کے ٹرنل پر اس طرح سے جب کنیکشن ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں دوستو سٹار کنیکشن اس میں تین تار ہی ہمارے آتے ہیں اور وہ جڑ جاتے ہیں چلی دوستو اس کو اور ہی باریک طریقے سمجھتے ہیں یہ ہمارے موٹر کے ندر تین کوائل ہوتے ہیں فرسٹ کوائل سیکنڈ کوائل اور یہ ہو گیا تھرڈ کوائل پر تین کوائل میں کیا ہوتا ہے دو ایک تو سٹارڈنگ اور ایک انڈ پوائنٹ ہوتے ہیں تو فرسٹ والے کے بیاس بھی سٹارڈنگ اور انڈ ہے اور تھرڈ والے کے بیاس بھی سٹارڈنگ اور انڈ ہے ہم کیا کریں گے سپلائی لیں گے ثریز فیز ہم سپلائی لیں گے تو چلی ہم ثری فیز سپلائی لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ہم ثری فیز سپلائی کو اٹھا کر کے پر تین کے سٹارڈنگ جو ٹرنبل ہے اس کو دی دیتے ہیں ہمارے پاس تھری فیز سپلائی آ گیا ہم تھری فیز سپلائی میں سے پرتے کو آر وائی بی میں سے ایک ایک کو ہم آر وائی بی دیتے ہیں جیسے آر ایک آلے اور آر وائی ایک نمبر کے کوائل کو ہم نے دے دیا سٹارٹنگ میں پھر اس طرح سے وائی نکالا اور وائی دے دیا اور پھر بی نکالا اور بی کو بھی ہم نے دے دیا تو اس طرح سے ہمارے تینوں کوائل کو ہم نے سپلائی دے دیا اب جو انڈ پوائنٹ تھا اس کو سوٹ کر دیا مطلب ایک جگہ جوڑ دیا اب یہ والے پوائنٹ ہمیں نیوٹرل دیتا ہے اسے ہم نیوٹرل نہیں دیتے بلکہ یہاں سے ہمیں نیوٹرل ملنے لگتا ہے کیونکہ یہاں پر پوائنٹ ہمارے آر وائی بی جا کر کے دوسرے سے جوڑ جاتے ہیں اور یہاں سے ہمیں کیا ملتا ہے نیوٹرل ملتا ہے تو یہ دوستو کنفیوج کرنے والے کوئی بات نہیں ہے یہ ٹیکنیکل نولیج ہے تو آپ اسے دھیان میں رکھیں کہ یہاں سے ہمیں نیوٹرل ملتا ہے نیوٹرل میں دینا نہیں پڑتا ہے چلی دوستو سمجھ لیتے ہیں سٹار کنیکشن کا یونج کہahan کرتے ہیں سٹار کنیکشن کا اپیوج موٹر کو اسٹار میں چلانے کے لیے تدازہ ٹرانس میشن لائن کے ٹرانس فور misin کرنی کے لیے کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ ٹرانس فرم verse neutral بنانے کے لیے بھی اسٹار کنیکشن کا اپیوج موٹر کو سٹ ownershipرم تراہینٹ کو کیا زیادہ ہے دوستو آپ کو یہاں پر سمجھ بے رہا ہوا ہی اس طرح کنیکشن کو ہم کیا کہتے ہیں اسٹر موٹر کے اندر کا سٹار کنیکشن ہوتا ہے اور یہاں پر آر وائی بیم تین فیز اس والے ٹرنل پر جہاں پر سوٹ آج نہیں ہے وہاں پر دے دیتے ہیں اور موٹر ہمارا چلنے لگتا ہے تو اس طرح کنیکشن جو ہوتا ہے سٹار کنیکشن ہوتا ہے ڈیلٹا کنیکشن کو چلے سمجھ لیتے ہیں دوستو ڈیلٹا کنیکشن کیا ہے اس کو باریکی سمجھتے ہیں ڈیلٹا کنیکشن موٹر کو رن کرانے کا ایک طریقہ ہے کیونکہ تھری فیز موٹر کو ہم یا تو سٹار میں چلا سکتے ہیں اور یا تو ڈیلٹا میں دوستو یہ ہمارا ڈیلٹا کنیکشن ہوتا ہے جس میں سے مان لیتے ہیں یہ ہمارا ایک کوئل ہے یہ ہمارا دوسرا کوئل ہے اور یہ والا ہمارا تیسرا کوائل جیسا ہم سی مال لیتے ہیں تو اے بی سی تین کوائل ہو گئے اس میں پرتے کوائل کو آر مطلب کی دو فیز ملتے ہیں آر اور بی اے کو مل رہا ہے آر اور بی فیز بی کو مل رہا ہے بی اور وائی فیز اور سی کو مل رہا ہے آر اور وائی فیز دو فیز ملتے ہیں اور پرتے کو الگ الگ دو فیز ملتے ہیں پرتے کو اے اور اے نہیں ملتے ہیں جیسے کہ مال لیجے کہ سی کوائل کو کیوال ہم وائی اور وائی دے کر کے نہیں چلا سکتے اس کو ڈیفرینس فیز دینا پڑے گا مدد ان کے بیچ 2 فیز ہوتا ہے ڈیلٹا کنیکشن ہے پڑتے ہیں کوائل کو 2 فیز مدد 220 بولٹ ملتا ہے یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے اب دوستو ڈیلٹا کنیکشن کسے کہتے ہیں چلی اس کو باریکی سمجھ لیتے ہیں بہت آسان ہے وہ کنیکشن جس میں موٹر ٹرمیلل کے ایک طرف کے تینوں تاروں کو 3 فیز سپلائی سے جڑا گیا ہو تچھا ترمیلل کے دوسرے طرف کے تینوں تاروں کو بھی 3 فیز سپلائی سے اس پرکار جڑا گیا ہو کہ موٹر کے پڑتے کوائل کو 2 فیز 220 بولٹ ملے تو اس پرکار کے کنیکشن ڈیلٹا کنیکشن کہا جاتا ہے دوستو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے موٹر کے ترمیلللل پر اس پرکار کے جو کنیکشن ہوں گے وہ ڈیلٹا کنیکشن ہی ہوتے ہیں اس میں موٹر کے اندر کچھ جو کھائلے ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں جو ہمارا فریسٹ ا voltage ہے اس کے دورہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موٹر کے کنیکشن اور ایمیج میں آپ 3rd نمبر جو ہمارا ایمیج ہے اس کے دورہ کیا گیا ہے کہ اس طرح کے جو کنیکشن ہوتے ہیں وہ کنیکشن ہمارے ہوتے ہیں ڈیلٹا کنیکشن کی. یہ ریل ایمیج ہے مطلب ہے کہ موٹر کے Anybody ڈیلٹا کنیکشن کی موٹر کی موٹر سمجھ جا رہا ہے دوستو کہ یہاں پر جو ہمارا تین کوائل ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے لوگے کی پتی ہوتی ہے اس کو سامنے سامنے جوڑ دیتے ہیں اور اس میں کیا کرتے ہیں آر وائی فیز آر وائی بھی تری فیز ہم جا کر کے جوڑ دیتے ہیں یہاں پر بھی جو ہمارا موٹر کو جوائنڈ کرنے کے لئے تار آتی ہے وہ تین ہی آتی ہے یہاں پر میں چھے تار دیکھنے کو نہیں ملتے باہر سے اب چلی دوستو ڈیلٹا کنیکشن کو اور باریکی سمجھ لیتے ہیں بیڈیو کے مادم سے یہاں پر جو پتی یہ دوستو سامنے سامنے جوڑ جاتی ہے جیسے کہ یہاں پر جوڑ رہا ہے موٹر یہ ڈیلٹا کنیکشن میں جوائنڈ کیا جا رہا ہے تو یہاں پر آر وائی بھی ہمارے تری فیز جو ہے وہ آ کر کے کیا ہو جائیں گے سامنے جوڑ جائیں گے اس میں بھی تین ہی تار آئے گے دوستو اور سامنے جوڑ جائے گا بس پتی جو آتی ہے سامنے سامنے لگ جاتی ہے اور آر وائی بھی ہمارے تری فیز ملتے ہیں تو اس والے کنیکشن میں دوستو ایسا مجھ سمجھئے گا کہ سامنے سامنے ہے تو پرتے کو دو سبیس بولٹ مل رہا ہے یہاں پر دو سبیس نہیں چار سا چاریس بولٹ ملتے ہیں کیونکہ سامنے سامنے ہم جب دیتے ہیں نا فیز تو اس میں ایک کو آر ملتا ہے دوسرے کو بھی ملتا ہے دو فیز ملتے ہیں دوستو یہاں پر ڈیلٹا کنیکشن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب دوستو ہم سمجھ لیتے ہیں ڈیلٹا کنیکشن کا اپیوگ کہاں کرتے ہیں یہ بھی آسان ہے دوستو ڈیلٹا کنیکشن کا اپیوگ موٹر کو ڈیلٹا میں چلانے کے لیے تتھا ٹرانس میشن لائن کے ٹرانسفورمر میں بولٹیج کو ٹرانسفور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں نیوٹرل نہیں بنتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا کہ سٹار کنیکشن میں نیوٹرل مل جاتے ہیں جبکہ ڈیلٹا کنیکشن میں میں نیوٹرل نہیں ملتے ہیں تو جہاں پر نیوٹرل کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر کون سا کنیکشن کرنا ہوتا ہے سٹار کنیکشن دوستو سٹار ڈیلٹا کنیکشن آپ نے شنا ہوگا سٹار ڈیلٹا کنیکشن کی بات کریں تو جب موٹر کے ٹرنل پر کوئی کنیکشن نہ ہو نہ ہی سٹار کا نہ ہی ڈیلٹا کا اور پھر بھی باہر سے سپلائی کے لیے چھے تار جوڑے ہوئے ہو تو اس وقت موٹر کو سٹارٹر کے ساتھ سٹار ڈیلٹا میں کنیکٹ کیا گیا ہوتا ہے اور سٹارٹنگ کے سروع سٹارٹنگ کے سروع میں موٹر کو سٹار میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کو ڈیلٹا میں چلا گیا ہوتا ہے دوستو یہاں موٹر کے ٹرمنٹ پر چھے تار آپ کو دکھ رہے ہوں گے یہاں پر آر فیس جو ہوگا لائیں دیکھیں گے ہم اس والے میں دیں گے جہاں پر ایک دوسرے نہ ہوا ہو پھر ہمارے پاس یلو فیس بھی آئے گا اور جہاں پر یہ دوسرے میچ نہیں کرے وہاں پر ہم دے دیں گے مطلب پڑتے کوئل کو ہمیں دوستو بھیس نہیں چار چالیس پورٹ یہاں پر دینے ہوتا ہے تو اس طرح کہ جو ایک موٹر کے کنیکشن پر اگر چھے تار آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہ کنیکشن وہاں پر سٹار ڈیلٹا کنیکشن ہوتا ہے باہر جو سٹارٹر ہوتے ہیں اس سٹارٹ کے دوارہ ان کو پہلے سٹارٹ میں چلا جاتا ہے پھر ڈیلٹا میں چلا جاتا ہے امید دوستو سٹار ڈیلٹا سٹار ڈیلٹا سریلٹر بہت سارے ڈاؤڈز ہوتے ہیں وہ اپنے کیلئر کر لیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیا اور جہاں جائے بہت دھنیباد آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کے لیے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا